بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئی نئے حق ہے شہِ ابرار کا چہرہ اور دیکھے تو دعا مانگے یہی یوسفِ کنا دیکھے تو دعا مانگے یہی یوسفِ کنا تکتا رہو خالق تیرے شہکار کا چہرہ تکتا رہو خالق تیرے شہکار کا چہرہ اور پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ ایک بار سرکار نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ اے ابو بکر تمہیں دنیا میں تین چیزیں کیا پسندے صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ یار رسول اللہ پہلی چیز تو یہ کہ مال ابو بکر کا ہو اور خرچ مصطفیٰ پر ہو بے حساب مال خرچ کی آقا فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات کے سارے لوگوں کا دین دے دیا ہے صرف ایک ہستی ہے کہ جس کا دین خیامت میں رب خود عطا کرے گا اور وہ ہستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ہستی ہے آپ فرماتے ہیں کہ یار رسول اللہ مال ابو بکر کا ہو اور خرچ مصطفیٰ پر ہو ایک صحابی رسول آئے آ کر کہنے لگے کہ یار رسول اللہ بلال پر بڑا ظلم ہوتا ہے امیہ بڑا ظلم کرتا ہے آقا فرماتے ہیں کہ کون ہے جو میرے بلال کو آزاد کرائے گا صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا صدیق اکبر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اے امیہ کیوں ظلم کرتا ہے کیوں تکلیفے دیتا ہے کہتا ہے کہ کالا ہے میرے کسی کام کا نہیں مجھے بیچ دے وہ کہتا ہے کہ کتنے میں خرید ہوگے آپ فرماتے ہیں کتنے میں بیچے گا وہ کہتا ہے کہ میں دو سو درم میں بیچوں گا صدیق اکبر نے کچھ بارگیننگ نہیں کی جیب میں ہاتھ دالے اور دو سو درم نکال کر اس کو دینے لگے وہ اپنی بات سے مکر گیا اس نے کہا میں نے دو سو درم نہیں کہے میں نے دو ہزار درم کہے ہیں پاس میں لوگ کھڑے تھے وہ کہنے لگے امیہ جھوٹ مت بول تو نے دو سو درم کہے تھے صدیق اکبر نے ان سب کو خاموش کرایا جیب میں ہاتھ دالا اور دو ہزار درم نکالے اور دینے لگے اور بلال کو آزاد کرا کر جب لے جاتے تو پیچھے سے آواز دیتا ہے کہ اے ابو بکر میں تو تمہیں بڑا پکا تاجر سمجھتا تھا میں تو تمہیں بڑا اچھا تاجر سمجھتا تھا لیکن تم نفع کا سودا کر رہے ہو نئی نقصان کا سودا کر رہے ہو جس کالے کو جو کوئی دو سو میں نہ خریدے دو ہزار میں خرید کر لے جا رہے ہو صدیق اکبر کہتے کہ خدا کی عزت کی خسم تو نے نقصان کا سودا کیا خدا کی عزت کی خسم آج اگر ابو بکر کو اپنے آپ کو بھی بیچنا پڑتا تو بلال کو آزاد کرا کر لے جاتا کیوں آخا نے فرمایا ہے آخا نے فرمایا کہا مال ابو بکر کا ہو اور خرچ مصطفیٰ پر ہو آخا فرماتا ہے کہ اے ابو بکر دوسری خواہش کیا ہے دوسری تمنا کیا ہے ابو بکر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ دوسری خواہش یہ ہے کہ بیٹی ابو بکر کی ہو اور نکاح میں مصطفیٰ کے آ جائے پیارے آخا نے یہ خواہش بھی پوری کر دی آخا فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر تیسری تمنا کیا ہے تیسری خواہش کیا ہے ابو بکر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیسری تمنا یہ ہے تیسری خواہش یہ ہے کہ آنکھیں ابو بکر کی ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو آنکھیں ابو بکر کی ہو اور چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہو آخا نے یہ خواہش بھی پوری کر دی غار سور میں وہ لمحات بھی عطا کیے جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تھا تو بس کیا آنکھیں ابو بکر کی تھی چہرہ مصطفیٰ کا تھا پیر نصیر الدین نصیر اسی پر لکھتا ہے کہ پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے حسن صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ